موسیقی گوڑ مارننگ میسے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھ گئی ہوں میں اور آپ سے گب شپ کرنے لگی ہوں تو آج کی صبح جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے میرے پاس یہ کوٹ پڑا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں باہر تو آج ہم جا رہے ہیں باہر بیٹے کی اپائیمنٹ ہے ہاسپیٹل میں اور ابھی میں جا رہی ہوں مکڈانلڈ میں پریفس لینے کے لیے تو پہلے میں پریفس لے کر آنگی پھر بیٹے کو اٹھاؤں گی تو پھر اس کو ناشتہ دے کے تو پھر ہم نکلیں گے ہسپیٹل کے افادر کے لیے تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور جی اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ جب ہم بائی ہو جاتے ہیں تو میں اپنے بیٹے کا جو بیک ہے وہ کیسے پیک کرتی ہوں اس میں کیا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کا ٹریکی بیگ جس میں میں اس کی ساری ضرورت کی چیزیں رکھتی ہوں پانی، میڈکیشن، ٹیشو، ہر چیز اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی امرجنسی بیگ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ساری میڈیکل سٹف ہوتا ہے تو یہ اس کا بیگ ہے جو کہ اس کی ویلچئر کے پیچھے جاتا ہے اس طرح سے یہ بہت اچھا بیگ ہے کافی سائز میں بھی بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا سارا سامان اس میں پورا آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا بیگ جو ہے اس میں ہم بیٹے کا بھی سامان اس میں کھانے بھی نیکا ہوتا ہے ہمارا بھی ڈرنک وغیرہ اس میں ہو جاتا ہے یہ میری ہیبٹ شروع سے ہے جب سے میں یہاں پہ یوکے میں آئی ہوں ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک بیگ ہمارا کھانے کا ضرور ہوتا ہے ڈرنکز، کرسپ، سنیک وغیرہ کیونکہ موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے گاڑی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے یا کوئی ایشو آ جائے تو جس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ جائے زیادہ دیر تک کے لیے تو اس وجہ سے میں ہمیشہ ایک بیگ اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے جب بھی فیملی کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں نے ایک بیگ ضرور ساتھ بے لے کے جانا ہے کیونکہ موٹرے پر چھاتے جاتے ہیں اگر فر ازمپر دیل کر گیا ڈرنک پینے کو تو ہم باہر وہاں پہ گاڑی روکیں گے اور پھر جائیں گے تو اس لئے موٹرے پہ تو انہوں روک نہیں سکتے نا پھر سرویس ڈھونکے جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے پھر میرا ہمیشہ یہی روٹین ہوتی ہے کہ میں ایک بیگ اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور جب میں لوکل جاتی ہوں تو پھر تو نہیں بودر کرتی ہوں کیونکہ پھر تو میں نے صرف جا کے سامان لے کے آجانا ہوتا ہے لیکن میں دوسری سٹی میں جا رہی ہوں بیٹے کی اپوائنمنٹ کے لئے تو وہاں پہ تو مجھے لازمی لے کے جانا پڑتا ہے چاہے میں دوسری سٹی میں جاؤں چاہے اپنی سٹی میں اپنی سیملی کے ساتھ پھر دیفینٹلی میرا یہ بیگ ہوتا ہے تو آج کی یہ تیاری میری ہو چکی ہے تو جی اب جو وینچر ہے ہماری وہ چارج ہو میں آپ کو دکھا دوں تو اب یہ بلکل ریڈی ہے جانے کے لئے اس کا پلگ جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور ایک سائٹس کو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویوچر جو ہے بلکل چارج ہو چکی ہے یہ بھی ایک ریسپانسیبیٹی ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل فل ہوگی ہے تو اب یہ چارج ہے اب اس کو ہم گاڑی میں رکھیں گے لے کے جاؤں گی تو گاڑی میں رکھتی ہوں تو یہ ویوچر ریڈی ہے بلکل تو یہ بھی بہت ایک بڑا کام میں باہر جانا ہوتا ہے تو ہمیں لکافٹر کرنے پڑتی ہے کہ ویوچر ریڈی ہے کہ نہیں جانے کے لیے باہر کیونکہ ویوچر اگر ریڈی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ریگولرلی ہمیں نہ اس کو چارج کرنا بڑتا ہے یہ میں گھر سے نکلی ہوں تو دیکھ رہی ہوں باہر کپنی بھارش ہو رہی ہے گورت ہمانے ہاتھ میں پکڑا ہوا سر بھی ہے ہلکی سی لیکن میں نے سوچا کہ کل بات میں گاڑی میں بیٹھنا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے تو کوئی فین ہوں گی تو ابھی آج مجھے آکسیجنی ہے یہ والی آکسیجن جو بیٹے کی ہوتی ہے تو یہ آکسیجن مجھے آرڈ کرنا ہے آرڈ کرنے کے بعد کیونکہ ہم بائے جا رہے ہیں اس وجہ سے مجھے آکسیجن بھی آرڈ کرنے پڑتی ہے جب بھی ہم بائے جاتے ہیں تو ہم ہم یوز کر لیتے ہیں آکسیجن کو تو نیکس ڈے کے لیے ہمیں ریڈی رکھنا پڑتا ہے اس کے آکسیجن بھی آرڈ کرنے پڑتی ہے تو ابھی میں اپنی گاڑی میں جانے لگی ہوں بارش سے بال جو ہے وہ میرے سفریاں ناس ہو جائیں گے مجھے نا بہت گساتا ہے جب بارش کے ساتھ میرے بال خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ بارش سے انجل سٹیٹ میں کرتی ہوں نا بالوں کو وہ سارے کرلی ہو جاتے ہیں اور کرلی جوتے ہیں وہ پھر اچھے بھی نہیں لگتے تو ابھی میں اپنی گاڑی میں جا رہی ہوں پھر ملتے ہیں مکڈانر کا ناشتہ لینے کے لیے تو میں گاڑی میں بیٹھ گی ہوں لیکن ناشتے کا ٹائم صرف آدھے گھنٹہ رہ گیا ہے آدھے گھنٹے میں مکڈانر کا ناشتہ جب وہ ختم ہو جائے گا تو میں جلدی جلدی سے بھاگنے کے لیے نکر رہی ہوں بھاگ تو نہیں رہی ہوں لیکن کیا کروں گاڑی چلا ہوں گی بھاگ دور تو میری لگی ہوئی ہے تو گاڑی چلا ہوں گی گاڑی میں جلدی جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں ناشتہ لے کر آتی ہوں ابھی میں نے اپنے گھر پہ پاس جہاں گاڑی پاک کر دیا اور گاڑی کا انجن آف کر دیا ہے اور آپ کو دکھا کہ ان کی یہ ہے مکڈ ڈانالڈ کا ناشتہ میں لے کر آئی ہوں تو ابھی پہنچیں گھر پہ تو اتنا شکر ہے کہ میں نے ٹائم پہ جا کے اپنا ناشتہ لے لیا ہے اور اس میں ہیش براؤن ایگ مخنز اینڈ پینکیک سیرف کے ساتھ تو ٹائم پہ مل گیا تھا تو بند نہیں ہوئے تھے ابھی بس تھوڑی دیر اور ہے تو پھر بند ہو جائیں گے ناشتہ تو ابھی کوائٹ ہے تھا جب میں گئی تھی اتنا بیزی نہیں تھا سوری میں ویڈیو نہیں بنا سکی وہاں پہ آپ کو دکھا نہیں سکی مکڈ ڈانالڈ کیونکہ پتہ ہے کہ ایک ڈرائیو تھو تھا تو میں گاڑی چلا رہی تھی تو گاڑی چلاتے وقت میں پھر فون نہیں اٹھاتی ہوں تو ویڈیو تو بنانا بہت دور کی بات ہے فون تو اٹھانا تو فون بھی نہیں اٹھاتی ہوں میں تو یہ رول کے خلاف ہے یوکے میں باقی ملکوں میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن یوکے میں ہم فون نہیں اٹھا سکتے جب گاڑی چلاتے ہوں تو ابھی ناشتہ لے لیا ہے تو اب میں اندر جاتی ہوں اور اپنے بیوی کو اٹھاتی ہوں اور اس کو پھر ناشتہ دے اس کو ریڈی کر کے تو پھر ہم جائیں گے مانسیسٹر اپوائیمت بی موسیقی 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 اگر میں پھے پھنچ ہوں اور پھر پھنچ کے تو ہم سوچ کی ہیں میرے پانی بھاریں ہیں اور چائے بناتے ہیں ساپ میں چائے بنانے کے بعد بنائتا ساپ میں ابھی بھی میرا بی بی سویا ہوئے جن میں گھا رہی ہوں تو اب یہ ٹیٹرل آن کر دیئے تو چائے بناتے ہیں ساپ میں کب نکال دوں ہنجی میرا کپ بھی ریڈی ہے میرا فیورٹ کپ چائے بناتے ہیں ساپ میں موسم ٹھیکی تھا سردی نہیں ہے آج صرف کسی بارش ہے تو سردی بھی نہیں ہے اب میں یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں ساپ ساتھ میں چائے پانی تیار چائے بنانے کے پاس میں ناشتہ جو ہے وہ ڈش میں رکھوں گی اور پھر بیٹے کو دے کے آتی ہوں ابھی میں نے اس کا فیس وغیرہ واش کیا ہے اس کو تیار کیا ہے بٹھایا ہے اس کو تو سیٹ کر کے اب میں اس کا ناشتہ لے کے جانے لگی ہوں تو لائٹ 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 کیا کریں لائٹ بھی ہمارے سر کے اوپر ہی ہے اور لائٹ جو ہے وہ کہتی میں بھی ہوں چائے کا ناشتہ چائے تیار ہے اپنے چائے میں دل میں آگے ڈالوں گی لیکن ابھی میں چل کے پہلے سبسکرپ اپنے بیٹے کو دے رہوں یہ ہے ہیش پراؤں ایک ایک مکن جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیش پراؤں ہے اور یہ ایک مکن ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو دے کے آتی ہوں اور اس کے بعد آپ کی ساتھ باقی گرپ شک کرتے ہیں دینے چاہا رہی ہوں میں ناشتہ چائے گرنا جائے بڑا ہی سلولی سلولی جانا پڑتا ہے کہ چاہے نہ گر جائیں تو اب میں نے جو ناشتہ ہے وہ یہ ہے اور اس کو دے رہی ہوں ناشتہ اب میں آپ کو اپنا ناشتہ دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا یہ ہیش پراؤں ایک مفن اور ساتھ میں یہ ہے پینکیک صرف کے ساتھ یہ پینکیک ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں سب سے زیادہ مجھے یہ ہیش پراؤں اچھا لگتا ہے تو چائے بھی میری ریڈی ہے ہیش پراؤں مجھے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب یہ ایگ مفن جو میں آپ کو دکھا تو کبھی کبھی ناشتہ ہم مکدانا کا کھا ہی لیتے ہیں یہ ہے میرا ایگ مفن اور یہ ہے میرا ہیش پراؤں دے تھوڑی سی بریک کریں پھر اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ابھی میں نے اپنے حزبن کے لیے ناشتہ یہ ان کی چائے اور مک ڈالل کا بیپسٹ تو میں بیٹے کو ریڈی کرنے جا رہی ہوں تو جی میں نے اپنا ناشتہ ختم کر لیا ہے اور چائے بڑی مزے دار لگی مجھے تو میرا دل کیوں نا ایک اور کپ بنا دوں تو میں نے ایک اور کپ بنایا اور ایک اور کپ پی لیا چائے کا اور اب اتنی سی بچ گئی ہے اور میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا اس کو پینے کو کیونکہ بہت زیادہ پی لی تھی دو کپ چائے کے بہت زیادہ ہوتے انف ہوتے اس لیے میں نے دوسرا کپ وہ زیادہ نہیں پیا تو میں ناشتہ اپنا فنش کر لیا ہے ابھی جی میں نے سارے برکن واش کر دیئے ہیں اور سینٹ میں میں نے کہا چلے پھر تھوڑی سی سپری کر دوں تھوڑی سی تاکہ سمیل نہ آئے تو یہ سارا میں نے کام کر لیا ہے اب ہم نکلے رگے ہیں باہر اب بیٹے کی پوائمنٹ کے لئے تو پھر باہر جا کے کچھ بھی ٹیوز بناتے ہیں ابھی میں سامان جا ہوا مہ گاڑی میں رکھنے جا رہی ہوں گاڑی میں سامان سارا رکھ رہی ہوں گاڑی بھی سارٹڈ کرنے والی ہوئی پڑی ہے ابھی میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ سامان اندر لے کے جانے والا ہے لے کے آئی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا سامان اندر رکھنے کا تو ابھی سارا سامان گاڑی سے اٹھا کے وہ بھی اندر رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اندر والا سامان جو گاڑی میں لے کے آتی ہوں سردی ٹھیک ہوگی یہ تھوڑی بہت کہ اب دیکھیں میں نے کوٹ بھی نہیں پینا ہوا ہے لیکن ساتھ میں لیا ہے پیسی پہلے تو ایسے ہوتا تھا بہت کہ گھر سے بھی نکلتے وقت اتنا کوٹ پہنا پڑتا تھا کہ گھر سے بھی ہم اس سردی میں ایسے نکل نہیں سکتے تھے تو ابھی اتنا خیٹ چلو مجھے نکلنا آسان ہوگیا کوئی مشکل نہیں کہ یہاں پہ کہ میں نے سردی کی وجہ سے نہیں نکل سکی ہوں لیکن اب نکل سکتی ہوں تبھی میں اپنا کوٹ جو ہے اس کو اٹھا کے پیچھے رکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی نہیں مجھے پہنا ہے ابھی میں جب وہاں پہ اتروں گی ہوسپٹل میں تب اس کوٹ کو پہنوں گی چلے ابھی میں باقی سامان بھی لے آؤں اندر سے تو پھر گاڑی میں سارا سامان رکھتی ہوں بیٹے کی ایک ویسکوٹ لی تھی تو وہ اس کا بٹن جا تھا وہ ٹوٹا ہوا نپلا جب گھر آئیں تو 65 پاؤنڈ کی ویسکوٹ ٹوٹا ہوا نپلا بڑا ہی غصہ آیا اسے تو میں آپ کو دکھاتا یہ ریکھیں یہ کمپنی ہے اس نے یہ ویسکوٹ ہے میرون کلر کی کہہ رہا تھا کہ میرا دل پر ہے کہ میرون کلر کی یہ اس کا فیورٹ ہے ہینزیمر میزیشن جو میزک بناتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا فیورٹ ہے اور اس کے جیسی بلکل ویسکوٹ اس نے لینی تھی کہہ رہا تھا کافی دیر سے دیکھ رہا تھا ہمیں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کمپنی کوشیشن یہ ہے یہ ہے میرون کلر کی تو اس کے بازوں میں سے بٹن جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا تو میں گاڑی میں آ چکی ہوں میرے ہزمن نے ابھی ویلچر گاڑی میں رکھ دیئے تو ویلچر ریڈی ہے اب وہ میرا بیٹے کو لینے کے لیے گئے ہیں تو بیٹے کو در سے لے کر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے ہسپیٹل کی اپارمنٹ کے لیے تو یہ بھی میں نے گاڑی پاک کر رہی ہے اور میرا خیال میں ہمیں پاک جلدی مل جائے گی کوئی لوگ جا رہے ہیں تو پھر پاک کر کے پھر ہم ہسپیٹل کے اندر جائیں گے پاک کرنے کے بعد تھوڑا سا میرا خیال میں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جی ہسپیٹل ہے جہاں آئے ہیں یہ میں باہر سے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت بڑا ہسپیٹل ہے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل میں یہ سارا ہسپیٹل کا ایریا ہے اب یہ سردی بہت لگ رہی ہے باہر نکلی ہوں تو سردی ہے ہسپیٹل کے باہر نکلی ہوں تو ادھر والے حصے میں ہم جائیں گے یہ والا حصہ ہے بہت بڑا ہسپیٹل ہے اندر اب جا رہے ہیں یہاں پہ تو روڈ کروس کروایا ہے بیٹے کو تو روڈ کروس کروایا ہے بیٹے کو اس کا وزن چیک کریں گے بلڈ پرشے پہلے چیک کریں گے اس کے پاس پہ جب ہم ڈاکٹر کو ملیں گے تو پھر مجھے اندر بھولا لیں گے تو میں نے کہا چلو اتنی تیر میں میں ویڈیو بھولا لیں گے اور آپ کو دیکھاتی ہوں کہ ہسپیٹل کس طرح کا لک لائک ہے یہاں پہ یہاں پہ اندر گئے ہیں شاید آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ اندر گئے ہیں شاید آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ نظر آئے گی یہاں بھی سامنے میرے ہیں تو برزن چیک کرنے گئے ہیں آج تھوڑی سی پرابلم بھی پڑ گئی ہے جب میں نے بیٹے کی ٹریکی کا یہ جو گلے میں ہے یہاں پہ ایریا جو ہے جو لوگ جانتے ہیں ٹریکی ان کو تو پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا رہی ہوں یہ والا جو ایریا ٹریکی کا ہے یہاں پہنا ایک اندر سے سکن کا لنپ سا آ گیا ہے تو جس کی وجہ سے ٹریکی بھی انتظار میں مشکل ہو جاتی ہے اور سانس میں میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور ایرڈیشن اور پین ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی آج پرابلم ہوگی ہے بیٹے کو کل سے ہے لیکن آج پھر ہم نے کہا جوڑو ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو بھی اندر ہم جائیں گے تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے کہ وہ اس پا وہ کیا کریں گے تو دیکھتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں نوملی تو اس کو لیزر کے ساتھ پٹ کرتے ہیں تو اب کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے بہت بیزی ہوتے ہیں سب لوگ بیزی ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز بغیرہ پانس نہیں ملتی امرجنسی تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر اس سے یہ مسدراج پریشانی بھی ہے کہ اس کو پین ہوتی ہے اس ایریے میں نا اور بریڈنگ بھی ہوتی ہے تو میں جتنی کوشش ہو رہی ہے دو تین کار اس ایریے کو کلین کر رہی ہوں ٹیلی ابھی جی یہاں کے اندر آگے ہیں وغن ہو گیا ہے لپس پر چیک کر دیا ہے پھر یہ ہم ڈاکٹر کا بیٹ کر رہے ہیں تو ابھی اندر آنے کی جائزت دے دیا ہے ہاں جی ابھی ہم اپایمنٹ سے واپس آئے ہیں تھوڑا سا دیکھے ڈاک ہو گیا ہے دو تین گھنٹے لگ جتے ہیں اپایمنٹ پہ تو ماشاءاللہ اپایمنٹ بلکل ٹھیک رہی ہے تو اب سکس منت کے بعد دوبار آ جائیں گے تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے جائیں اس کے بعد کچھ شاپنگ کے لیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ابھی شاپنگ سینٹر اوپن رہا جتنی دیر میں کھانا کھاتے ہیں تو پھر کچھ شاپنگ کے لیے جلیں گے ابھی جی میں یہاں پہ رکے ہیں ہم پیٹرول ڈالنا ہے کچھ کیش نکالنا ہے بینک سے تو اپایمنٹ سے آگے ہیں تو شاپنگ کا موڈ نہیں بنا چینج مائن ہوگی آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں سر میں بہت درد ہو رہی ہے میرے تو میں نے کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں ہلو ہاں جی اب ہم آگے ہیں یہاں پہ میں آپ کو کینزا لینے کے لیے کھانا ہم لیں گے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں میرے بیٹے نے کہہ رہا ہے کہ چیکن ونگز کھانے ہیں یہاں سے اور میرے حضبن اب لینے کے لیے یہ ہے میرا بلکل دل نہیں کھا رہا ہے چیکن ونگز کھانے کو میرا دل کھا رہا ہے کہ میں اپنا دیسی کو ہی کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ روٹی ینان کے ساتھ تو میں وہ کھانا چاہ رہی ہوں تو اب یہاں سے ہم جائیں گے دوسری جگہ پہ تو وہاں پہ جا کے میں انگلیش نہیں کھانا تو اس لیے مجھے دیسی کھانا کھانا ہے اپنے سٹائل میں سالن وغیرہ یہاں سے نکلیں گے اس کا کھانا لے تو پھر وہاں پہ جا کے میں اپنا کھانا کھاؤں گی دراصل شاپنگ کا پلان چینج ہو گیا تھا سر میں اتنی دھرت ہو رہی تھی بہت زیادہ کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی ہسپٹل میں ٹائم بہت لگیا تھا اس کے علاوہ جب ہم وہاں پہ پارکنگ کرنے کے لیے نکلے جہاں پہ شاپنگ سینٹر ہے وہاں پہ پارکنگ کی اتنی جگہ نہیں مل رہی تھی مجھے بہت بیزی تھا کوئی جگہ نہیں تھی خالی تو پھر ہم نے پلان چینج کر لیا ہم نے کہا چلو پھر آج شاپنگ رہنے دیتے ہیں تو صرف بس کھانے کے لیے نکلتے ہیں پھر کھانے کے لیے آگے کھانا کہ ہم اب گھر جائیں گے یہاں سے تو وہاں تک پھر میری بلوگ قتم ہو جائے گی تو آپ کو اپنا کھانا تھوڑے دل میں میں دکھا بھی ہوں کہ میں کیا لے کر آئی ہوں موسیقی ہاں جی اب ہم آگے ہیں میں اپنے لیے کھانا کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے تو میں نے کیمہ لیا ہے ساتھ میں نان تیاجہ ہوں میرا دلکار تھا سالن کھانے کو تو میں نے کہا چھلو میں اپنے لے لوں آج میرا لنچ مس ہو گیا ہے آپائمنٹ پر تھے تو اس وجہ سے وہاں پہ ٹائم نہیں ملا مجھے لنچ کھانے کو موقع نہیں ملا اس وجہ سے پھر میرا لنچ میس ہو گیا ثورت اس وجہ سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو اب میں جلدی سے میں کہہ رہی ہوں کہ کھا اور کھا کہ جلدی سے گھر چلے جائیں کیونکہ کھانا نہیں کھایا تو اس وجہ سے پین ہو رہی ہے سر میں تو ابھی میرے حضور میرے بھی کھانا لینے کے لیے گئے ہیں تو میں کی امہ اور نان کھام کی آج تو آج کی بلوگ جو ہے وہ میں یہی پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بلوگ اچھی لگی ہوگی اور جی دیکھیں میں اتنی محنس سے ویڈیوز بناتی ہوں تو پس پلیز آپ مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا لائک این شیئر کیجئے گا بس اتنا ہی کام آپ کو کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا باپ کی سارا کام جو ہے ویڈیو کا بنانے کا اور اپلوڈ کرنے کا وہ سارا میں کروں گی آپ صرف میرا ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کیا کریں اور مجھے سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تینکیو با بائی